بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد عامر کے حوالے سے کچھ تازہ اپڈیٹ آ رہی ہے محمد عامر جیسا کہ انجری کا شکار ہو گئے تھے تو اب ان کے حوالے سے کچھ تازہ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے بہت بات کرتے ہیں جیمز وینس کے حوالے سے جیسا کہ جیمز وینس کیوں ہیں وہ کراچی کو بہت بڑا دھوکہ دے گئے ہیں اس کے بات بات کرتے ہیں ہارس روف اور شداب کے درمیان ایک لڑائی ہوتے ہوتے رہے گئے یہ کیا ماجر رہا تھا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو لازمی پریس کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد عامر کے حوالے سے جیسا کہ محمد عامر چوتھے میچ میں انجری کا شکار ہو گئے تھے اس کے بعد ذراعب بتا رہے ہیں کہ محمد عامر جو مکمل نہیں کھلیں گے لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابع محمد عامر ایک دو میچ کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر آپ نے آپ کو ریکاور کر لیں گے اور اس کے بعد ٹیم کو مکمل طور پر وہ دستیاب ہوں گے تو یہ اچ چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی فٹرنس پر بہت کام بھی کیا تھا اور لیکن بعد قسمتی سے ایک بار پھر وہ انجری کا شکار ہو گئے اور اب امید کی جارہے کہ محمد عامر جو ہے وہ بہت جالدہ اپنی ٹیم کو جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں جیمز وینیس کے حوالے سے جیمز وینیس کے حوالے سے جیسا کہ ان کے جو کوچ ہیں جان بہت تھا انہوں نے کہا تھا کہ بابا رادم کی کمی جو ہیں وہ جیمز وینیس پوری کر سکتے ہیں تو جیمز وینیس واقع انہوں نے کمی پوری کی تھی بابا رادم کی اپننگ پر آ کر بڑے زبرداد وہ پروہمیس دے رہے تھے لیکن جیمز وینیس جو ہیں اب وہ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں وہ بنگلہ دیش کے حصہ انگلینڈ کا ٹوار ہے تو اب وہ بنگلہ دیش روانہ ہو گئے ہیں تو اب جیمز وینیس تین میچ جو ہوں گے وہ اپنی ٹیم کو دستیاب نہ ہوں گے اگر کراچی کینگ پلے آف فور میں پہنچتی ہے تو جیمز وینیس جو ہوں گے وہ مکمل طور پر کراچی کینگ کو دست تیاب ہوں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں حارس روف اور شداب کے حوالے سے جیسا کہ کال میچ کھیلا گیا اسلام آباد اور لاہور کے درمیان تو اس طرح شداب کھان جب آؤٹ ہوئے تو اس کے درمیان جو حارس روف تھے انہوں نے کچھ تھوڑی سی ان کے ساتھ نزائیہ حرکت کی جس پر شداب کھان کو غصہ آیا اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شداب کھان جو ہیں وہ کہیں بیڑنا مار دیں حارس روف کو حالانکہ وہ مزا کر رہے تھے لیکن کچھ ایسے میچ ہوتے ہیں کہ جب جس میں تھوڑی سی گرمیش ہوتی تو اس میں کھلاڑیوں کو چاہیے کوئی تھوڑی سی اعتیاد کیا کریں اور اگر حارس روف تھوڑی سی ہور اس کے ساتھ حرکت کرتے تو ہو سکتا ہے شداب کھان کو غصہ آ جاتا تو ایسے لماد جو ہوتے ہیں جب میچ کروشل مومنٹ میں بنا ہوتا ہے جس میں گرما گرمی ہوتی تو اس میں کھلاڑیوں کو بھی تھوڑی سی چاہے وہ آپ کے دوست کیوں نہ ہوں اس سے تھوڑا سا پریز کرنا چاہیے کیونکہ اگلا بندہ ہو سکتا تھوڑا سا غصے میں جا رہا اور ویسے بھی شداب ایسے کیپٹن تھوڑا سا غصے میں جا رہے تھے ہارے روف کو ویسے بچنا چاہیے تھا تو جو فرنچائز ہیں ان کو بھی کھلاڑیوں کو کچھ سمجھانا چاہیے اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوتے رہیں تو اس واقعات سے کھلاڑیوں کو خود بچانا چاہیے تو یہ تھی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے پلیس چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں گے